بہران غلام عباس جب سے سرکار نے لوگوں کو مکانات تعمیر کرانے کے لیے زمینیں الوٹ کرنا شروع کی ہیں اس شہر کی کائیہ ہی پلٹ گئی ہے آس پاس کے وہ علاقے جو میلوں تک ویران پڑے تھے اب ان میں جگہ جگہ کھدائیاں ہو رہی ہیں انگنت راج مزدور مستری اور ٹھیکے دار ایک عجیب بیچینی اور اجلت کی کیفیت کے ساتھ کام کرتے اور ادھر سے ادھر دوڑتے بھاگتے نظر آتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے آسار قدیمہ کا کوئی بہت بڑا محکمہ اپنے پورے لاو لشکر کے ساتھ آبی راجہ ہے اور کسی بھرے پورے قدیمی شہر کو جو صدیاں گزریں کسی آفت ناگہانی کے سبب زمین میں دھز گیا تھا جوں کا تو باہر نکالنے کی کوشش کر رہا ہے مکان بنوانے کی آرزو انسان کی فطرت کا لازمہ ہے یہ وہ آرزو ہے جو بچپن ہی سے جب وہ گھروندے بنا بنا کر کھیلتا ہے اس کے دل میں گھر کر لیتی ہے اور پھر عمر بھر کبھی اُبھرتی کبھی دپتی رہتی ہے عمر کے کسی دور میں بھی جب کبھی اسے ذرا سی بھی خوشحالی نصیب ہوتی ہے وہ اپنی اس دیرینہ خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ صاحب جائداد ہونے کا فخر حاصل کر سکے حکومت کی اس امداد کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر وہ شخص جو تھوڑی سی بھی مقدرت رکھتا تھا کچھ زیادہ سوچے سمجھے بغیر مکان بنوانے پر کمر بستہ ہو گیا کچھ لوگ بے سہارے ہی کسی لطیفہ غیبی کے بھروسے پر تعمیر کے منصوبے باندھنے لگے سوہیل ایک سرکاری کالج میں فلسفے کا پروفیسر ہے وہ دبلہ پتلہ کمامیز اور خاموش طبع انسان ہے وہ شہر کے بیچوں بیچ ایک کمرے والے فلیٹ میں اپنی بیوی اور دو بچیوں کے ساتھ رہتا ہے جب تک بچیاں چھوٹی چھوٹی تھی جیسے تیسے گزر ہوتی چلی جاتی تھی مگر اب جبکہ لڑکیاں بڑی بڑی ہو گئی ہیں سب کے ایک کمرے میں سونے سے قباہتیں پیدا ہونے لگی ہیں آخر سوہیل نے ایک ہاؤزنگ سوسائٹی کی وساطت سے چھے سو مربع گز زمین شہر سے باہر ایک وسیع علاقے میں خرید لی پندرہ ہزار روپیہ حکومت سے قرض مل گیا کوئی تین ہزار روپیہ پاس تھا کالج سے دو مہینے کی چھٹی لی اور مکان کی تعمیر میں مصروف ہو گیا بدقسمتی سے بسم اللہ ہی غلط ہوئی جس ٹھیکے دار کو مکان کا ٹھیکہ دیا گیا وہ تعمیر شروع کرنے سے پہلے دو تین مرتبہ پلوٹ پر آیا اور زمین پر اکڑوں بیٹھ کر مختلف زاویوں سے اس کا جائزہ لیتا رہا پھر ایک دن اس نے مکان کے نقشے کو دیکھ دیکھ کر زمین پر چونے سے کچھ نشانات لگائے اس موقع پر اس نے نیک شگن کے طور پر بازار سے کچھ شیرینی منگوا کر آس پاس کے راج مزدوروں میں بانٹی اس کام سے فارغ ہو کر اس نے سوہیل سے پانچ سو روپے پیش کی مانگے جو اسی وقت دے دیے گئے دوسرے روز ٹھیکے دار کچھ ایسا گم ہوا کہ نہ جانے زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا پروفیسر سوہیل کو بعد میں معلوم ہوا کہ یہ شخص کئی بھولے بھالے آدمیوں کو اسی طرح جل دے چکا ہے اس کی بیوی نے یہ ماجرہ سنا تو اس کا دل دھک سے رہ گیا اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل پڑے آخر سوہیل نے فیصلہ کیا کہ آئندہ تعمیر کا کام ٹھیکے پر نہ دیا جائے بلکہ امانی پر کرایا جائے چاند خان کسی دفتر میں چپراسی ہے وہ ہے تو ادھیر عمر مگر اس کا جسم خوب گٹھا ہوا ہے دن بھر سائیکل چلا چلا کہ اس کی ٹانگیں خوب مضبوط ہو گئی ہیں گو رنگ زیادہ کالا پڑ گیا ہے وہ اپنی بڑھیا ماں بیوی دو بیٹوں اور ایک بیٹی کے ساتھ خونس کے جھوپڑوں کی ایک کالونی میں رہا کرتا تھا بڑا لڑکا علیہ صبح اخبار بانٹتا چھوٹا لڑکا اسکول جاتا بیٹی پڑوس کے ایک بابو کے گھر میں دس روپے مہوار پر صبح شام برتن مانجنے جایا کرتی اچانک چاند خان کا نصیبہ کھلا اسے ستر مربع گز زمین الوٹ ہو گئی اور دیڑھ ہزار روپیا گورنمنٹ سے قرص پر بھی مل گیا اس کی بیوی نے چاندی کے کڑے اور پازیبیں اتار کر میاں کو دیں کہ انہیں بیچ کر مکان پر لگا دو وہ تو کانوں سے چاندی کی بالیاں بھی اتارنا چاہتی تھی مگر میاں نے یہ کہہ کر روک دیا کہ ان کے تو کوئی آٹھ آنے بھی نہ دے گا شام کو چاند خان کی بیوی نے کالونی کے گوالے سے جو سائیکل پر دودھ بیچنے جایا کرتا تھا بڑی لجاجت سے کہا تمہارے بھئیاں مکان بنوا رہے ہیں آگے دالان پیچھے دو کمرے غسل خانہ کوئی کرائے دار ہو تو ذرا نظر میں رکھیو ایک فوجی افسر کو جس کی لمبی لمبی اکڑی ہوئی موچھے ہیں چار سو مربع گز زمین ملی ہے وہ ہر روز ڈیوٹی سے فارغ ہوتے ہی وردی پہنے ٹرک پر سیدھا اپنے زیر تعمیر مکان پر پہنچ جاتا ہے اور پیٹی میں پسٹول لٹکائے گھنٹوں کڑی دھوک میں راج مزدوروں کے درمیان پھرتا اور ان کے کام کی نگرانی کرتا رہتا ہے کبھی کبھی وہ ان سے اپنے جنگی کارنامے بھی بیان کرتا ہے اس کے پاس جو پسٹول ہے وہ اس نے بقول خود ایک جرمن افسر کو قتل کر کے حاصل کیا تھا پروفیسر سوہیل کے مکان کی نیو رکھی جا چکی ہے چونکہ اس نے کتاب میں پلر سٹائل کی تعمیر کی بڑی تعریف پڑھی تھی اس لئے اس نے اسی طرز پر مکان بنوانے کا فیصلہ کیا اور اب لوہے کے سریعے کھڑے کر کے ستونوں کی بھرائی ہو رہی ہے وہ ہر روز ایک کاپی میں میماروں اور مزدوروں کی حاضری دلچ کرتا اور ہفتے کے ہفتے سب کا حساب چکتا کر دیتا ہے سوہیل نے ایک مستری کو جو شکل و سورج سے خاصا تجربے کار معلوم ہوتا تھا اس کی روزانہ اجرت کے علاوہ پچاس روپے مہوار زائد دینا منظور کر رکھا ہے تاکہ وہ اپنے کام کے ساتھ ساتھ دوسروں کے کام کی نگرانی بھی کرتا رہے سوہیل نے یہ انتظام اس لئے کیا کہ ایک تو وہ تعمیری کام کی کچھ عملی واقفیت نہ رکھتا تھا وہ اس نے کتابی معلومات کافی حاصل کر لی تھی دوسرے دو مہینوں کی رخصت ختم ہونے کے بعد وہ وہاں نگرانی کے لئے موجود بھی نہ رہ سکتا تھا مگر اس مستری کی نگرانی کے باوجود کام بہت آہستہ آہستہ ہو رہا تھا اس سلسلے میں چوکیدار اور دوسرے ذریعوں سے جو اطلاعات پروفیسر سوہیل کے کانو تک پہنچیں ان کا لب لباب یہ تھا جب سے اس مستری کو دوسروں کے کام کا نگران مقرر کیا گیا ہے اس نے اپنے ہاتھ سے کام کرنا چھوڑ دیا ہے یہ مستری صرف انہی کاریگروں اور مزدوروں کو کام پر لگاتا ہے جو اپنی اجرت کا چوتھائی حصہ اس کو بطور کمیشن دینا منظور کرتے ہیں چونکہ مزدوروں کو پوری مزدوری نہیں ملتی اس لئے وہ دل لگا کے کام نہیں کرتے اس کے ساتھ ساتھ آئے دن جھگڑے بھی ہوتے رہتے اور سمنٹ کی بوریوں کی گنتی میں تو ہر روز کچھ نہ کچھ گڑھ بڑھ ہو ہی جاتی سوہیل سب کچھ دیکھتا سنتا مگر زبان نہ ہلاتا ایک دن شام کو جب راج مزدور چھٹی کر گئے اور چوکی دار نماز پڑھنے میں مشغول ہو گیا تو پروفیسر سوہیل کا ایک ہمسایا جس کا مکان دو تین پلوٹ چھوڑ کر بن رہا تھا اس کے پاس آیا اور کہنے لگا پروفیسر صاحب کیا آپ سچ مچ اپنا سمنٹ بیچنا چاہتے ہیں نہیں تو کیوں کیا بات ہے کلاب کا مستری دو مزدوروں کی پیٹ پر دو بوریاں اٹھوائے میرے پاس آیا تھا اور میرے ہاتھ سمنٹ فروخت کرنا چاہتا تھا مجھے کچھ شک گزرا اور میں نے لینے سے انکار کر دیا اس پر وہ مزدوروں کو لیے ہوئے کسی اور سمت چل دیا سوہیل نے مستری کو موقوف کر دیا مگر بدقسمتی سے اس کے ساتھ ہی تعمیر کا کام رک گیا اور نئے مستری کی تلاش ہونے لگی چاندخان چپراسی نے ایک ٹھیکے دار سے دوستی گانٹھی وہ سگرٹ پان اور چائے سے اس کی توازوں کرتا اور اس کو خوش کرنے کے لیے بڑی چاپلوسی کی باتیں کرتا بڑے بڑے افسروں کی گھریلو زندگی کے خفیہ حالات مزے لے لے کر بیان کرتا آخر ٹھیکے دار نے اس کا مکان ریایتاً بنا دینے کی حامی بھر لی جس دن دفتر میں چھٹی ہوتی چاندخان اور اس کے بیٹے خود مزدوروں کی طرح کام کرتے اس کے گھر کی دیواریں کھڑی ہو گئیں اور دروازوں اور کھڑکیوں کی چوکھٹیں بھی چنائی میں لے لی گئیں مگر چھت تک پہنچتے پہنچتے چاندخان کے پاس دام ختم ہو گئے اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو جو کسی دوسرے شہر میں آڑھت کی دکان کرتا تھا لکھا کہ میں سخت بیمار ہوں اسپتال میں پڑا ہوں مرنے کے قریب ہوں اگر تم میری جان بچانا چاہتے ہو تو فوراً دو سو روپے بھیج دو دو ہفتے گزر گئے مگر بھائی نے کوئی جواب نہ دیا اس پر چاندخان نے بھائی کو بھاری بھاری مغلزات سنائی جو چاندخان ہی سنا سکتا تھا اور سود پر قرض دینے والے پتھانوں کی تلاش شروع کر دی ایک دن ایک عورت جو سیاہ برقہ پہنے ہوئے تھی ہر اس جگہ جاتی ہوئی دیکھی گئی جہاں مدد لگ رہی تھی وہ بڑے دردناک لہجے میں راج مزدوروں سے یوں خطاب کرتی اے مسلمان بھائیوں میں ایک بیوہ ہوں میرا شوہر فلان دفتر میں ہیڈ کلرک تھا کہ اچانک اس کا انتقال ہو گیا اس کے مرنے سے میں بیارو مددگار رہ گئی ہوں للہ میرے یتیم بچوں پر ترس کھاؤ اور مجھے کوئی اماندار مستری دلواؤ مستری اور راج مزدور اپنا کام چھوڑ بڑی توجہ سے اس کی تقریر سنتے اور جب وہ اپنا مددہ کہہ چکتی تو اسے کوئی جواب دیے بغیر پھر اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے دو باپ بیٹے اپنی نگرانی میں چار سو گس کے ایک پلوٹ پر مکان بنوا رہے تھے باپ کو تعمیر کے کام کی خاصی سوج بوچ تھی بیٹا حساب کتاب اور لین دین کے کاموں میں ہوشیار تھا جب لوہا بند چکا اور سینٹرنگ ہو چکی تو ایک خاص دن چھٹ ڈالنے کے لیے مقرر کیا گیا مگر اس دن نہ تو مستری ہی پہنچا اور نہ بھرائی والے ہی آئے آخر باپ بیٹوں نے ادھر ادھر سے دو چار مزدور پکڑے اور ان کی مدد سے خود ہی چھٹ ڈالنے پر تیار ہو گئے کہتے ہیں کہ یہ چھٹ دس روز میں جا کے پڑی ایک ایک کمرے پر دو دو دن سرف ہوئے اس واقعہ کا اس علاقے میں کئی روز تک چلچا رہا ایک وکیل صاحب نے زمین کا ٹکڑا تو خاصا بڑا خرید لیا مگر اتنا بڑا مکان بنوانے کی طاقت نہ رکھتے تھے انہوں نے درمیان میں صرف ایک کمرہ اور ایک باورچی خانہ بنوان لیا اور دیواروں پر پلستر سفیدی یا رنگ روغن کرائے بغیر باقاعدہ طور پر رہنا شروع کر دیا ان کا کمبہ خاصا بڑا تھا رات کو یہ لوگ لالٹین جلاتے چونکہ یہ پلوٹ سرے راہ تھا جس پر آنے جانے والوں کی نظر پڑتی تھی اس لیے انہوں نے پلوٹ کے گلد چار دیواری کی جگہ پودے اگا دئیے اسے چند ہی ہفتوں میں بارڈ بن گئی جس سے اچھا خاصا پردہ ہو گیا مگر ایک دن مٹی ڈھونے والوں کے بہت سے گدھے اس طرف سے گزرے سہرہ میں وہ اس ہریالی کو دیکھ کر بری طرح اس پر ٹوٹ پڑے اور جب تک گھر کے زن و مرد ہاتھوں میں ڈنڈے لیے شور مچاتے ان کو حکانے کے لیے پہنچے انہوں نے آدھی سے زیادہ بارڈ صاف کر دی پروفیسر سوہیل کے ہاں تعمیر کا کام پھر شروع ہو گیا تھا اپنے پچھلے تلخ تجربے کے بعد جس میں اس کی آدھی سے زیادہ چھٹی یوں ہی برباد ہو گئی تھی اس نے مستریوں کی بے ایمانیوں پر چشم پوشی شروع کر دی تھی وہ دیکھتا کہ باس کاریگر دوپہر کو کھانا کھانے کے بعد اپنے ٹیفن کے خالی ڈبوں کو سیمنٹ سے بھر لیتے ہیں وہ دیکھتا کہ لوہار یا لوہا باندھنے والے تار کے پونڈ کے پونڈ غائب کر دیتے ہیں وہ دیکھتا کہ بڑھ ہی پیمائش کر کے اس سے جتنی لکڑی منگواتا ہے اس سے آدھی بھی دروازے اور کھڑکیاں بنانے میں صرف نہیں کرتا وہ ہر روز چھٹی کے وقت لکڑی کے کئی کارامت ٹکڑے سیمنٹ کی خالی بوری میں برادے کے ساتھ بھر کر سائیکل کے پیچھے باندھ کر لے جاتا ہے وہ دیکھتا کہ چوکیدار مستریوں کے ساتھ ملا ہوا ہے مستری اکثر کام سے غائب رہتے ہیں مگر وہ ان کی ریپورٹ نہیں کرتا وہ یہ سب کچھ دیکھتا مگر دم نہ مارتا رات کو وہ اپنی بیوی سے ان لوگوں کی دغہ بازیاں بیان کرتا بیوی سن سن کر آنسو بہاتی رہتی اس کے دو مہینے کی چھٹی ختم ہو گئی اور وہ پھر کالج جانے لگا مگر درس و تدریس میں اس کا مطلق دل نہ لگتا اس کا دوپہر کا کھانا بلکل چھوٹ گیا تھا وہ کالج سے گھر جانے کے بجائے پلوٹ کا رخ کرتا اور وہاں سے شام کو بڑی دیر میں گھر پہنچتا غضب یہ ہوا کہ ابھی مکان کا بہت سا کام باقی تھا کہ مستریوں کی بے ایمانی امارتی سامان کی نایابی اور بلیک مارکٹ سے اس کے خرید کے باعث اس کا سرمایہ ختم ہو گیا رفتہ رفتہ بیوی کے زیورات ریڈیو بائسیکل کپڑا سینے کی مشین کیمرہ گھڑیاں اور کئی اور مفید اشیاں مکان کی بھنٹ چڑھنے لگے اس کے پاس نایاب کتابوں قلمی تصویروں اور پرانے بادشاہوں کے سکھوں کا بہت نادر زخیرہ تھا وہ سب کوریوں کے مول بگ گیا اس کی آدھی سے زیادہ تنخواہ مکان کی تعمیر میں اٹھ جاتی اس نے سگرٹ پینہ چھوڑ دیا گھر میں دونوں وقت دال بھاجی پکنے لگی کسی کے پاس پہننے کے لئے ڈھنگ کا کپڑا نہ رہا داموں فکروں میں گھلنے لگا اس کی صحت جواب دینے لگی جس علاقے میں پروفیسر سہیل کا مکان بن رہا تھا اس کے قریب ہی چار سو اگس کے ایک پلوٹ پر کسی دفتر کے اسسسٹن ڈائریکٹر کا مکان بھی زیر تعمیر تھا اس شخص نے اپنے محکمانہ اثر اور اسوخ کو کام میں لاتے ہوئے ہر چیز سستے داموں خریدی تھی اور ہر کام ریایت سے کرایا تھا پھر بھی مکان کی تیاری میں چار پانچ ہزار روپے کی قصر رہ گئی یہ رقم اس نے ایک ڈاکٹر سے جسے رہائش کے لیے مکان کی تلاش تھی دو سال کے پیشگی کرائے کے طور پر حاصل کر لی جب مکان بن کر تیار ہوا تو اسسسٹن ڈائریکٹر کی بیوی جو مصری برقہ پہنے ہوئے تھی اپنے آدھا درجن بچوں کو لے کر آ گئی اور مکان پر قابض ہو گئی ڈاکٹر یہ دیکھ کر بہت سٹ پٹایا مگر اسسسٹن ڈائریکٹر نے بڑی لجاجت سے اس سے کہا کہ چند روز میرے بیوی بچوں کو اپنے مکان کا جاؤ پورا کر لینے دو پھر ہم اسے خالی کر دیں گے مگر یہ چند روز ہفتوں میں بلکہ مہینوں میں تبدیل ہو گئے اب اسسسٹن ڈائریکٹر نے ڈاکٹر کی خوش آمدے شروع کر دی کہ مجھے اسی مکان میں رہنے دو میرے پاس رہنے کو کوئی جگہ نہیں میں آپ کا روپیہ جو میں نے پیچ کی وصول کر لیا تھا مہانہ قسطوں کی صورت میں ادا کر دوں گا اس پر ڈاکٹر نے وکیل کے ذریعے سے اسے نوٹس دیا اور قانونی چارہ جوئی کی دھمکی دی آخر اسسٹن ڈائریکٹر نے مکان خالی کر دینے میں ہی مسئلہ سمجھی مکان سے نکلتے وقت اس کی بیوی بچے زارو قطار رو رہے تھے ایک موچے عددار نے دو ہزار مربع گز زمین پر ایک آلی شان بنگلہ تعمیر کروایا اور اس میں خوشنما باغیچا بھی لگوایا اس کا نام رین بسیرہ تجویز ہوا ایک دوست نے مشورہ دیا کہ اس پر حازہ من فضل ربی یعنی یہ میرے رب کا کرم ہے بھی لکھوا دیا جائے عددار نے اس رائے کو پسند کیا اور جلی خطے نسخ میں یہ الفاظ بنگلے کی پیشانی پر کندہ کرا دیئے دو ہفتے بھی نہ گزرنے پائے تھے کہ یہ بنگلہ جس پر کوئی نوے ہزار روپے لاغت آئی تھی دیڑھ لاکھ میں بگ گیا چاند خان کو بل آخر ایک ایسا قرائدار مل ہی گیا کہ جس نے حامی بھر لی کہ میں تمہارے ادھور مکان کو مکمل کرا دوں گا بشرتے کہ تم ابھی سے مجھے اس میں بس جانے دو چاند خان کو مجبوراً اس کی یہ شرط منظور کر لینی پڑی اس کی بیوی نے مکان کا قرائدار مل جانے کی خوشی میں گنے کے رس کی کھیر پکائی اور سارے جھوپڑی والوں کا مو میٹھا کرایا خدا خدا کر کے پروفیسر سہیل کا مکان تکمیل کو پہنچا مگر وہ اس قدر ناقص بنا تھا کہ اس کے اندر جاتے ہوئے پروفیسر کی جمالیاتی حص سخت مجروح ہوتی تھی دیواروں میں کوب کھڑکیاں اور دروازے تیڑے بانکے برامدہ بے ڈھنگا ایک طرف سے چھوٹا ایک طرف سے بڑا ماربل چپس کے فرشوں میں ابھی سے درانے پر گئی تھی پھر وہ یہ بھی یقین سے نہ کہہ سکتا تھا کہ اس کی تعمیر میں مستریوں نے لوہا اور سمنٹ پوری مقدار میں استعمال کیا ہے یا نہیں اور اس میں رہنے سے جان کا خطرہ تو نہ ہوگا بہت روز تک وہ مکان خالی پڑا رہا آخر ایک دن اس نے جرت کر کے اخبار میں اشتہاد دے ہی ڈالا اس کی توقع کے خلاف تین چار ہی روز میں اسے پچاس ساٹھ خط وصول ہو گئے ان میں سے نصف کے قریب غیر ملکیوں کے تھے یہ لوگ سفارت خانوں یا تجارتی فرموں سے تعلق رکھتے تھے اور مکان نہ ملنے کے باعث ہوتلوں میں بھاری قرائے ادا کر رہے تھے پروفیسر سوہیل نے چار پانچ اچھی اچھی اصامیوں کو منتخب کیا اور مکان دکھانے کے لیے بلوایا اس کے اچمبے اور خوشی کی حد نہ رہی جب ان لوگوں میں سے کسی نے بھی ان نقائص کی طرف اشارہ تک نہ کیا جو وہ اپنی دانست میں اس مکان میں پاتا تھا آخر ایک جرمن کو اس نے اپنا مکان قرائے پر دے دیا اسے اتنی رقم پیشگی قرائے کے طور پر مل گئی کہ وہ اس سے ایک چھوٹا سا نیا مکان بنوا سکے اس معاملے کے یوں خوش اسلوبی سے نمٹ جانے کے بعد وہ شادہوں فرہاں گھر پہنچا اور بیوی سے کہنے لگا اچھا ہی ہوا کہ ہم خود اس مکان میں نہ گئے ایک تو اس کی بناوٹ بڑی ناقص ہے دوسرے اس میں رہنا بھی خطرے سے خالی نہیں مگر اب مجھے مکان بنوانے کا بخوبی تجربہ ہو گیا ہے آپ کے میں انتہائی احتیاط سے کام لوں گا اور خدا نے چاہا تو ایسا مکان بنواؤں گا جو بے عیب ہوگا پھر خواہ کوئی مجھے کتنا ہی روپیہ دے میں اسے قرائے پر نہیں اٹھاؤں گا وہ مکان ہمارے اپنے رہنے کے لئے ہوگا کیونکہ لڑکیاں بڑی ہو گئی ہیں اور ہم سب کا ایک ہی کمرے میں سونا اخلاقی لحاظ سے اچھا نہیں یہ کہہ کر اس نے اخبار اٹھایا اور اس کا وہ کولم بڑے غور سے پڑھنے لگا جس میں خالی پلوٹوں کی خرید و فروخت اشتہار درست تھے